بچوں سے ڈسکنس کرو بچوں کو بتاؤ اس دن کیا کرو بچوں کو ایک نیا ڈرس دلاؤ اگر ڈرس نہیں دلاؤ سکتے تو صاف لباس پیناؤ اور پیناؤ کے ان کو گفت دو غدیر کے دن گفت دینے کا بے انتہا سواب بے انتہا ایکسچینج آف گریٹنگز اس کو آپ بولتے ہیں آپ بچوں کو بتانا بچوں کو کوئی گفت دینا تو بچے پوچھتے کہ کیوں ہے گفت کیوں دے رہے تو آپ بولو کہ بیٹا سب سے بڑی عید ہے ہماری ہے تو بولو انتظار کریں گے وہ خوش ہوں گے اس دن مومن کو خوش کرنے کا بے انتہا سواب دوسری چیز جب آپ عامال شروع کرنا تو پہلی چیز کیا کرنا دو رکش شکر کی نماز پڑھنا شکر کیوں پڑھنا اللہ کی شکر کی نماز کہ اللہ نے تم کو امت محمدی میں پیدا کیا الحمدللہ اللہی جالی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہی کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا اور اس کے بعد جو پہلی چیز بچوں کو بتا کے اس دن جو آپ مبارک بات دیں گے تو دنیا کی لحظ کی بات کرنا پھر آگے بڑھا سب سے بہلے ہے کہ تمہارے ماں باپ زندہ پلیز غور سے سنو اگر تمہارے اس دن ماں باپ زندہ ماشاء اللہ ماں باپ زندہ ہے تو اپنی ماں کو جا کے مبارک بات دو اپنے باپ کو جا کے مبارک بات دو اس لیے کہ جو ولایت علی تمہارے پاس آئی ہے وہ ماں کی وجہ سے اور باپ کی وجہ سے آئی اصل ہندار تمہارے والدہ ہیں انہیں دنیا میں کہ جس کو تم کو گریڈ کرنا ہے مبارک بات دینا ہے اس کے بارے اگر ماں باپ مر گئے تو ماں باپ مر گئے تو اس دن ماں باپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کا مثال کی طور پر آپ سلواتی پڑھ رہے آپ یہ سو مرتبہ سلوات پڑھ رہے دس مرتبہ پڑھ رہے اٹھارہ مرتبہ پڑھ کے یہ بولو کہ پرولدگار اس کا یہ ہم والدین کی طرف سے پڑھ رہے اور اس دن زیارت امیر المومنین پڑھنا ہے زیارت امین اللہ زیارت امین اللہ مشہور زیارت مولا کی جو نجف اشرف میں پڑھا جاتی ہے بولا کہ آج غبیر کے دن کی جو ہماری خوشی ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے ہے تو اللہ میرے ماں باپ کو اس غبیر کی جو رحمت نعمت آج دنیا میں ہم کو دے رہا ان کو بھی یہ نعمت دے تو والدین کا دوسرا والدین ہوگے تیسری جو آپ کو مبارک بات دینا ہے وہ فرزند زہرہ کو دینا ہے امام زمانہ کو دینا ہے جو وارث غدیر ہے وارث امام علی ہے جو بات امام کی اس دن سلام کی کی نماز ضرور پڑھنا سر آپ تیس بار سے سننا کیا عورتوں بھی سنے بچے بھی کیوں اگر آپ کسی اپنے رشتہ دار سے ناراض ہیں اگر آپ کسی غریب رشتہ دار سے یا کوئی مومن سے تم ناراض ہو بات چیت نہیں ہے غدیر کے دن اگر تم یہ چاہتے کہ امام علی تم سے راضی ہو غدیر کے دن یہ چاہتے کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے غدیر کے دن تم یہ چاہتے کہ وہ نعمتیں تم کو جو اللہ نازل کر رہا وہ نعمتیں ملے تو سب سے پہلی چیز یہ کرو کہ اگر کوئی غریب رشتہ دار ہے یا کوئی تمہارا کسن ہے تمہارا بھائی ہے تمہاری بہن ہے جس سے تمہارے تعلقات نہیں ہیں تم غدیر سے پہلے سترہ زلی جی کو یا اگر غدیر کے دن فون کر کے معافی مانگو فون کر کے بھولو بھائی آج غدیر کا دن ہے امام علی کے نام پہ تم بھی مجھے معاف کرو میں نے بھی تم کو معاف کیا کوئی رشتہ دار غریب ہے تو اس کے گھر جاؤ یا اس کو فون کرو اگر گھر نہیں جا سکتے تو اس کو فون کرو اس کا اگر کوئی پیسے والا کوئی بڑا رشتہ دار اگر کسی غریب رشتہ دار کو فون کرے گا تو اس کی تو عید ہو جائے گی کہ اتنے بڑے آدمی کا فون میرے پاس آیا فی آدم سے لے کے خاتم تر اگر تم یہ چاہتے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو کھانا کھلا ہے تو کہا ایک مومن کو اس دن کھانا کھلا دو تو میری بس آخری بات خواہش یہ کہ آپ لوگ غدیر کے دن کیا کریں اگر گھر میں نہیں بنتا کھانا باہر سے لے ایک مثال دیرا مثال دیرا ایک بیڑیانی لے 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 کے کسی غریب مومن کو کسی بھی مومن کو کھلا سکتے مومن کے گھر تک کھانا پہنچا دو وہ اتنا سواب نیت یہ کرو اچھا نیت کر لو یہاں پہ کہ یہ غدیر کا کھانا میں کھلا رہا صرف اس لئے کھلا اور اس کا سواب اس کا سواب میرے ماباپ کو دے دے جن ایک سو دس مرتبہ سلوات پڑھ کے امیر المومنین کو مبارک بات دینا اس لئے کہ غدیر کے دن مولا کے رسول نے کہا تھا کہ پورے مسلمانوں سے کہ جا کے علی کو مبارک بات دو تو جب کہا تھا تو آج میرا مولا تو نہیں ہے آپ کیسے مبارک بات دیں گے ہم مولا کو توفہ کیا دے سکتے ہیں ہم پس کوئی چیز نہیں ہم فقیروں کے فقیر ہیں وہ امیروں کا امین ہیں تو آپ کیا کرنا ایک سو دس مرتبہ پڑھ کے امیر المومنین کو حدیہ کرو اور پڑھ کے بولو کہ مولا یہ آپ کو غدیر کا توفہ ہے غدیر کی مبارک بات ہے اور غدیر کا جو جشن ہے نا اصل میں ایسانات ابو طالب کا جشن ہے تو اس دن مولا جناب ابو طالب کو اور بی بی فاطمہ بنت اصد کو مولا علی کی ولایت کی مبارک بات دینا شہزادی ایک آنین کو دینا اللہ کے رسول کو دینا کہ ان کا وارث ملا مولا حسن مولا حسین شہزادی زینب شہزادی امی کنسون یہ چاروں بچے تھے غدیر میں ان چاروں کو مبارک بات دینا وہاں سے لے کے چلے مولا ابباس سے جناب محسن سے لے کے چلے زمانے کے امام تک یہ پورے اماموں کے نام لے کے جاؤ اور دعا مبارک بات دیتی جاؤ ایک ایک کمس کم پانس سلوات پڑھو ہر امام کے ساتھ آپ سوچو کہ آپ کی حالت یہ ہوگی کہ آپ مسلح سے اٹھیں گے نہیں مسلح سے اٹھیں گے نہیں اللہ آپ کے اوپر نعمتوں کو ناصل کر دے گا اُس دن مرہمین کو نے گلا اور آخری بات کہ اپنے رشتہ داروں سے اُس دن ملاقات کر لو رشتہ داروں سے بات کر لو جس سے تمہارے سارے پرابلم دور ہو جائے